بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹو فیز مشتاق یوٹیوب اکیڈمیز چینل ریسپیکٹڈ ویورز لٹریسی موبلائزر کی جابز کے متعلق ہمارے ریڈی ڈسکس کر چکے ہیں لیکن لٹریسی اور نان فارمل بیسک ایڈوکیشن ڈپارٹمنٹ کے اندر اس کے علاوہ اگزامینر اور مونیٹر اور اس کے ساتھ ساڈسٹرک ٹرینر کی بھی سیٹیں آئیں ہیں ان سیٹوں کے اوپر کون کون لوگ اپلائی کر سکتے ہیں ان کے ٹیسٹ کا طریقہ کار کیا ہوگا اس میں کوٹا سسٹم کس طریقے سے ہے کون سے ڈگری والی لوگ اپلائی کر سکتے ہیں کیا بی ایڈ اور ایم میٹ کا ہونا ضروری ہے یہ تمام باتیں اس ویڈیو کے اندر میں انشاءاللہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا سب سے پہلے اگزامینر کی جو پوسٹ ہے یہ پندرمیں سکیل کی سیٹ ہے اور یہ دو سیٹیں ہیں اوپن میرٹ کے اوپر اور اس کا سو نمبر کا ٹیسٹ لیا جائے گا جس میں اسی نمبر جو ہیں یہ بی ایڈ سے ریلیٹڈ آئیں گے اور بی اس نمبر کا جنرل نولج آئے گا اور اس سیٹ کے اوپر صرف وہی لوگ اپلائی کر سکتے ہیں جنہوں نے ایجوکیشن کے اندر ایم می کیا ہوا ہے یا ایجوکیشن کے اندر بی ایس آنرز کیا ہوا ہے اس کے علاوہ اور کوئی بندہ اس کے اوپر اپلائی نہیں کر سکتا نہ ہی کسی اور کو اپلائی کرنے کی ضرورت ہے اس کے بعد آ جائیں جو دوسری سیٹ مانیٹر کی ہے یہ سیونٹی ٹو سیٹس ہیں یہ بہت بڑی تداد ہے جس کے اندر ومن کوٹا کی گیارہ سیٹیں ہیں سپیشل پرسن کی دو سیٹیں ہیں مائنورٹی کوٹا کی چار سیٹیں ہیں اور یہ چودویں سکیل کی سیٹ ہے اور اس کا ٹیسٹ جو ہے یہ سو نمبر کا ہوگا جس میں سے پچاس نمبر جو ہے یہ بی ایڈ سے ریلیٹڈ ہوگا اور پچاس نمبر جنرل ناولیج کا آئے گا اور جنرل ناولیج کے اندر تقریباً دس سبجیکٹس جو ہیں وہ تپی ایسی دس چیزوں کو ٹچ کرتا ہے تو ہاف ویٹیج ہے ففٹی نمبر کا آپ کا ایڈوکیشن کے سبجیکٹس سے ریلیٹڈ یعنی بی ایڈ سے ریلیٹڈ اور ففٹی پرسنٹ آپ کا آئے گا جنرل ناولیج سے ریلیٹڈ اور اس کے اوپر وہ لوگ اپلائی کر سکتے ہیں جنہوں نے سمپل بی اے یا بی ایسی کی ڈگری کر رکھی ہے اور اس کے بعد ان کے پاس بی ایڈ یا ایم ایڈ کی ڈگری بھی موجود ہو اور اس کے علاوہ ان کے پاس یا ایم ایڈ 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 کی ڈگری بھی موجود ہو یعنی یا تو آپ ایم ایجوکیشن ہے اگر آپ ایم ایجوکیشن نہیں ہے آپ نے سمپل بی اے کیا ہوا ہے اس کے بعد آپ نے کسی بھی چیز کے اندر ایم اے کیا لیکن آپ کے پاس بی ایڈ بھی ہے تو آپ اس سیٹ پر اپلائی کر سکتے ہیں اسی طریقے سے آپ نے پہلے بی ایسی کی بی ایسی کے بعد آپ نے سائنس کے کسی بھی سبجیکٹ کے اندر ماستر کیا لیکن ساتھ بی ایڈ بھی کر لیا تو آپ بھی اس سیٹ کے اوپر اپلائی کر سکتے ہیں اور ایم میڈ جو ہے یہ چونکہ ایکیویلنٹ ہوتا ہے ایم میڈ آپ کا ایم میڈ ایجوکیشن کے اس لیے آپ جن کے پاس ایم میڈ کی ڈگری موجود ہے وہ بھی سیٹ کے اوپر اپلائی کر سکتے ہیں ان کو بھی اس کے اندر کنشیڈر کیا جائے گا اس کا ٹیسٹ 50 نمبر کا جی کے ہوگا اور 50 نمبر کا جو ہے آپ کا وہ پروفیشنل کوالیفیکیشن ریلیٹڈ یعنی بی ایڈ ریلیٹڈ ہوگا اس کے علاوہ جو لٹریسی اینڈ نان فارمل بیسک ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے اندر بڑی سیٹ ہے وہ ہے ڈسٹرک ٹرینر کی سولویں سکیل کی تیس سیٹیں ہیں یہ جس میں بائیس اوپن میرٹ کے اوپر ہیں چھ ومن کوٹا ہے دو منورٹی کا کوٹا ہے ایک سپیشل پرسن کا کوٹا ہے جیسا کہ نام سے ظاہر ہے ڈسٹرک ٹرینر تو لٹریسی ایڈ نان فارمل ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے جو ملازمین ہوں گے جو ٹیچرز ہوں گے یا یہ ہو سکتا ہے یہی جو موبلائزرز ہیں اور مونیٹرز ہیں ان کی ہی ٹریننگ آپ لوگوں نے کروانی ہوگی اور یہ آبیسلی پورے پنجاب میں کہیں پر بھی اس کی پوسٹنگ ہو سکتی ہے اینی ویئرین پنجاب یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کے ڈسٹرک میں ہی آپ کی پوسٹنگ ہو یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کے ڈسٹرک میں یہ سیٹ موجود ہے یا موجود نہیں ہے اب اس کا ٹیسٹ ہونا ہے ساو نمبر کا جس میں سے اسی نمبر آنے ہیں بی ایڈ میں سے اور بیس نمبر آنے ہیں جنرل نالج میں سے یعنی یہ بالکل اگزامینر کی طرح کی ایک پوسٹ ہے اور اس میں بھی آپ وہ لوگ اپلائی کر سکتے ہیں جن کے پاس ماسٹرز ڈگری موجود ہوگی ایجوکیشن کے اندر یا جن کے پاس بی ایس آنرز کی ڈگری ہوگی ایجوکیشن کے اندر یعنی ماسٹرز ان ایجوکیشن یا بی ایس آنرز ان ایجوکیشن والے جو لوگ ہیں جو حضرات ہیں جو خواتین ہیں وہ اس پر اپلائی کر سکتے ہیں باقی اس کے اوپر اپلائی نہ کریں اور اس کی جو جوب ہے یہ بھی اینی ویئر ان پنجاب ہونی ہے ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کہاں آپ کی سیٹ ہے کہاں آپ کی سیٹ نہیں ہے ایک سوال جو مجھ سے بار بار پوچھا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ کیا ومن کوٹا کی اور اوپن میرٹ کوٹا پر الگ سے اپلائی کرنا پڑتا ہے تو دیکھیں ایسا نہیں ہوتا جب آپ نے اپلیکیشن سبمیٹ کرنی ہے تو شروع میں ہی آپ نے وہاں پہ کوٹا کے اندر جا کے ومن کوٹا یا منورٹی کوٹا یا جو بھی آپ کا کوٹا ہے وہ سیلیکٹ کر لینا ہے جب آپ نے یہ سیلیکٹ کر لیا تو آٹومیٹکلی آپ اس کوٹا کے اندر بھی کنچیڈر ہوں گے اور آپ کو اوپن میرٹ پر بھی کنچیڈر کیا جائے گا اگر آپ کے مارکس اوپن میرٹ کے مطابق ہوں گے تو آپ کو اوپن میرٹ کے اندر آپ انٹرویو کی لیس میں شامل ہوں گے اور اگر آپ کے مارکس ہیں وہ کوٹا کے حساب سے بن رہے ہوں گے تو پھر آپ کو کوٹا میں شامل کر لیا جائے گا اور اگر خدا نہ خواستہ آپ کے مارکس اس سے بھی نیچے ہوں گے تو پھر پی پی ایسی آپ سے ایک چھوٹی سی معذرت کر لے گا تو یہ اس جوٹ کی تھوڑی سی ڈیٹیلز ہیں جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں کائنلی ضرور اپلائی کریں یہ ایک بہت بڑی اپرچنیٹی ہے یہ ایک نعمت خداوندی ہے مجھے سمجھ نہیں آتی ان لوگوں کی جو یہ کہتے ہیں کہ میرے ڈسٹرک میں سیٹ نہیں ہوگی پتہ نہیں کیسا کام ہوگا بھائی میری بہن پہلے آپ اپلائی کریں آپ ٹیسٹ کوالیفائی کریں آپ انٹریویو کوالیفائی کریں یہ چیزیں ہم بعد میں بھی ڈسکس کر سکتے ہیں کہ ہم نے اس کو جوائننگ دینی ہے یا جوائننگ نہیں دینی اٹلیس آپ پروسس سے تو گزریں پروسس سے گزرنا آپ کا بڑا فائدہ دے گا ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولا کریں نیچے سبسکرائب کا بٹن ہے وہ کس پروپس کے لئے کانلی اسے سبسکرائب کر دیں اپنا بہت دا خیار رکھیں اللہ حافظ